اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بومبے سے پتا چلا ہے کہ سنٹرل ریلوے کے پلیٹ فرم ٹکٹ کو نو مئی سے تئیس مئی تک کے لیے پانچ گناہ مہنگا یعنی پچاس روپے کیا گیا ہے اور یہ پیر کے روز سے اسے لاغو کیا جائے گا ایسا بھی بتایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پلیٹ فرم ٹکٹ کو مہنگا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیسنجرز اور ان کو چھوڑنے آنے والے لوگ ہی ذمہ دار ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں سفر کرنے والے پیسنجرز کو چھوڑنے آنے والے دوست رشتہ دار اور فیملی میمبرز سیدھے گاڑی میں سامان رکھنے کے بہانے گاڑی کے اندر چڑ جانا اور دیر تک بیٹ جانا دوسرے پیسنجرز کو پریشانی میں ڈالنا اور گاڑی وقت سے پہلے نہیں اترنا اور پھر گاڑی جب نکلنے لگتی ہے تب ٹرین کی چین کھینچ کر گاڑی کو روک کر نیچے اترنا ان سب حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ریلوے نے پلیٹ فرم ٹکٹ کے رقم بڑھانے کا فیصلہ لیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک مہنے میں 332 ریل کی چین کھینچنے اور گاڑی کو روکنے کے کیسز درج کیے گئے ان میں سے 33 جنیون کیسز تھے اور باقی سب بغیر کسی وجہ سے چین کھینچنے کے کیسز پائے گئے ہندو کاریا کرتا ہوں دوارہ پیر کو پورے کرناٹک میں آزان کے خلاف ہنمان چالیسہ کا جاب شروع کرنے کے بعد کرناٹک پولیس ہائی الٹ پر ہو گئی شریرام سینہ کے سنستا پک پرمود متعلق صبح پانچ بجے محسوس جلے کے ایک مندر میں کاریا کرم کا ادھگاٹن کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مسجدوں میں ہونے والے آزان کے خلاف ایک ہزار سے بھی زیادہ مندروں میں ہنمان چالیسہ اور سوپرباد کے ساتھ صبح کے نماز ادا کی گئی بینگلور میں ایک مندر میں جو کاریا کرتا ہنمان چالیسہ پڑھنے والے تھے انہیں پولیس نے انہیں حراست میں لیا ہے احتیاطن کے طور پر اور لوگوں کی حفاظت کے مدے نظر رکھتے ہوئے پولیس نے پورے کرناٹک میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے متعلق نے بتایا کہ آنے والی دنوں میں ہمارے کاریا کرتا مندروں میں پرارتھنا ابھیان تیج کریں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صبح صبح دی جانے والی آزان سے مریضوں کو اور طلبہ اور طالبہوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کرناٹک میں ہجاب بجرنگ دل کاریا کرتا ہوں کی ہتیا ہبلی سمپردائی کھینسہ اور جھٹکا کے بعد دھیرے دھیرے امن اور سکون نظر آ ہی رہا تھا کہ اب پھر سے تناؤ محسوس ہو رہا ہے اس آزان کے معاملے کو لے کر کسان سنگٹوں نے نو مئی کو پردیش بھر میں سیونی ہتیا کانڈ اور اس کے ساتھ ہی ایم ایس پی کو لے کر ابھیان شروع کرنے کا احوان کیا سنیوکت کسان مورچا اور اخیل بھارتی کسان سمنوے سمیتی مدیپردیش کی بیٹھک نے سیونی میں دو آدھیباسیوں کی ہتیا پر تیکے گسے کا ایزار کیا ہتیا کے بعد مدیپردیش کے گرہ منتری دوارہ دیئے گئے بیان کو کسان سنگٹوں نے اتینت نیراشہ جنک بتایا ہے کسان سنگٹوں کی رائے میں گرہ منتری کے بیان نے ان بربر ہتیاوں کو نہ صرف جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے بلکہ ویویچنا اور نیائے پرنالی میں لگے کرمچاریوں ادھکاریوں کو بھی ایک طرح سے سنکیت دیا ہے کسان سنگٹوں کی آج ہوئی بیٹھک میں پردیش بھر میں اس طرح کی ہنسک اور ارساماجک کاروائیوں میں لپت بجرنگ ڈل تتھا رام سینہ پر پرتیبند لگانے کی بھی مانگ کی ہے اس سے جڑی ان کی انیا چار مانگیں ہیں اس ہتیاکان میں لپت سبی ابیوکتوں کی گرفتاری کر وشیش نیالے گٹیت کر انورت سنوائی کر کے انہیں ادھکتم سنبھو دنڈ دیا جائے اس طرح کا انما دی واتاورن بنانے کی ذمہ دار سبی تطو سنگٹوں کی شناخت کر ان کے ویرد کاروائی کی جائے دونوں مرتق کے پریواروں کو ایک کروڑ روپے کی سہایتہ راشی پردان کی جائے دونوں مرتق کے پریوار کے ایک ایک سدیشے کو ستھائی سرکاری نوکری پردان کی جائے گنڈوں کے حملے تتھا بیچ بچاؤں میں گھائل ہوئے گھٹنا کے مکیا گواہ برجش اور مرتق کے پریجنوں کی سرکشہ مہیا کرائی جائے ان سبھی مانگوں کو لے کر نو مئی کو پردیش بھر میں کسان سنگٹن سڑک پر اتر چکے ہیں دیکھتے رہی اتحاد میڈیا ززاک اللہ خیر